اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد کیا وضو لوٹانا ہوگا یا نہیں یہ ایک سوال ہے اصل میں ایک حدیث جو آتی ہے وہ سننے ترمیزی میں بھی آتی ہے اور دیگر سہا ستہ کی کتابوں میں بھی آتی ہیں اونٹ کے گوشت سے متعلقہ جس کے اندر اونٹ کے گوشت کے اوپر وضو کے لوٹانے کا ذکر ہے پھر علماء کرام جو ہیں اور صحابہ کرام بھی اس میں مختلف الرائے تھے مثال کے طور پر وضو کا نہیں لوٹانا اس زمن میں جو ہمیں نام ملتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی میں کہ جو اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں لوٹاتے تھے ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہیں لوٹانے والے لوگ ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھایا پھر وضو دوبارہ نہیں کیا اور یہ نہیں کہ یہ لوگ خلاف شریعت یا خلاف سنت تھے اس کی استفہام الحدیث میں فرق ہے کہ اس سے مراد کیا وضو ہی کا لوٹانا تھا یا اس سے مراد ہاتھوں کا اچھی طرح دھونا تھا تو استفہام الحدیث حدیث کی فہم میں اختلاف ہے اسی لئے صحابہ کرام میں بھی بڑے بڑے جو کبار صحابہ کرام ہیں وہ وضو کو نہیں لوٹاتے تھے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد مثال کے طور پہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی بن ابی طالب حضرت عبداللہ ابن مسعود اسی طرح جو ہے وہ ابن عباس اسی طرح ابو دردہ ابو طلحہ اسی طرح کئی لوگ ہیں ابو امامہ پھر ان کے بعد تابعین کی ایک طویل فہرست ہے اور جہاں تک آئمہ اربعہ کا تعلق ہے چار اماموں کا تعلق ہے تو ان میں سے تین امام اس بات کے قائل ہیں کہ وضو نہیں لوٹانا ہوگا امام ابو حنیفہ بھی اس بات کے قائل ہیں امام شافعی اور امام مالک یہ تینوں آئمہ اربعہ میں اس بات کے قائل ہیں کہ وضو نہیں لوٹانا ہوگا صرف امام احمد ابن حنبل ان کا اس طرف رجحان گیا ہے کہ باقی تمام گوشت کے کھانے کے بعد تو وضو نہیں لوٹانا ہوگا لیکن اونٹ کے گوشت کو کھانے کے بعد وضو لوٹانا ہوگا تو یہی رائے امام احمد ابن حنبل کی ہے یہی رائے جو ہے وہ اسحاق بن رہویہ کی ہے یحییٰ بن یحییٰ کی ہے ابو بکر بن منذر کی ہے ابن خزیمہ کی ہے یہ لوگ پھر اس رائے کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ آئمہ اربعہ میں اختلافی مسئلہ ہے کیونکہ سلفی حضرات بھی امام احمد ابن حنبل کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں یا وہ کسی اور مکتبہ فکر سے وہ مسئلہ آیا لیکن احناف کے نزدیک یہ رائے موجود نہیں ہیں اور نہ صرف احناف کے نزدیک بلکہ مالکی حضرات اور شافعی حضرات وہ بھی وضو نہیں لوٹاتے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد اور صحابہ اکرام کی بھی ایک طویل فہرست میں نے آپ کو دی جس میں ان صحابہ اکرام کے نام موجود ہیں جن کے ہاں اونٹ کے گوشت کے بعد وضو کا لوٹانا نہیں ہے لیکن اف کورس حدیث ہوتی ہیں اس میں فہم کا اختلاف ہوتا ہے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ چاروں امام حدیثیں سب کے پاس ہیں فہم کے اختلاف کے اوپر فقہ بنتی ہے فہم کے اختلاف کے اوپر فقہی مسائل ہوتے ہیں پھر اس سے استمباد کیا جاتا ہے اور یہ کوئی مختلف ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر اختلاف کیا جائے یہ بھی اللہ کا ایک کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے مختلف فہم والے لوگ اس امت میں پیدا کیے جنہوں نے ایک حدیث سے تین تین سو مسائل کا استمباد کیا ایک قرآنی آیت سے کئی سو مسائل کا استمباد کیا تو بہرحال تو یہ ایک رائے ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ایک علمی رائے تاکہ آپ پر بھی یہ بات واضح ہو جائے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کا لوٹانا ہوگا یا نہیں بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اگر تو کوئی تمہیں مسئلہ نہیں ہے تو لوٹا لو وضو ہی کر رہے ہو نا لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس شرط پر نہ لوٹاؤ اگر تمہاری فقہ کے نزدیک یہ بات ٹھیک ہے کہ لوٹانا ضروری نہیں ہے اس شرط پر نہ لوٹاؤ کہ کرنا ہی کرنا ہے لیکن ایسی کر لو چلو اگر وضو کر لیا تو وضو کرنے پر تو کسی امام کا اعتراض نہیں ہے نا چاروں امام متفق ہیں وضو کرنے پر وما علينا اللہ البلاغ